بہت زمانے پہلے وہ تھے محیددین صاحب ایک ہمارے بزرگوں میں وہ کہا کرتے تھے یہ ارمغان الٹی طرف سے پڑھنے کا رسالہ ہے اسے الٹی طرف سے پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے اس میں میں نے گھر کے بچوں کا ایک واقعہ نقل کیا بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ننے بچے اومن لوگوں نے یہ بھی کہا ہے عارفین اور بزرگوں کے یہاں اس کا رہا ہے کہ بچوں کی آواز بعض دفعہ آواز خیبی ہوتی ہے جو بچے معصوم ہوتے ہیں ان کے بعد جو زبان سے نکلتی ہے اس میں کوئی محلاویٹ بناویٹ تو ہوتی نہیں تو بچے کھیل رہے تھے بعض بچوں کو فطری طور پر لیڈ کرنے اور سرداری کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے الگ الگ برا کے مزاج بنائے انسانوں میں بھی بعض لوگ ماتحد بننے کیلئے بنائے گئے ہیں بعض لوگ حاکم بننے کیلئے بعض مامور بننے کیلئے بنایا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کیا ہے تو بچے کھیل رہے تھے ہماری بھتی جی کی ایک بچی ہے اس نے بچوں سے سوال کیا ہے اچھا بتاؤ ایک سوال پوچھوں ایک بات پوچھوں بتاؤ کہ ہاں بتائیں گے کھیلتے کھیلتے وہ کھیلیں آپ کو کود رہے ہیں وہ چلیں عزب اچانک اس نے ایک موضوع چھڑا ہے کہا کہ بتاؤ سب سے آسان کام کیا ہے پوچھا سب سے آسان کام کیا ہے تو کسی نے کہا آئس کریم کھانا انہیں آئس کریم کا شوق تھا آئس کریم کھانا ایک نے بتایا کہ چھٹی کے دن کھیلنا ایک نے کہا چھٹی کے دن سونا تو اس نے کہا نہیں اس سے آسان جو پوچھتے رہے تو کہتے ہیں اس سے سب سے آسان کام بتاؤ سب سے آسان کام وہ ذرا عمر میں بچی تھی سب نے کہا کہ بھاجی آپ بتائیے سب سے آسان کام کیا ہے تو اس بچی نے کہا کہ سب سے آسان کام ہے امی کو بنانا اس لیے کہ امی کے دل میں مامتا ہے کتنے غصے میں ہو کتنے جلال میں ہو ذرا سی دیر میں امی امی کہا بچہ پاؤں میں چپتا مام مار رہی ہے اسے ڈنڈا لے کر آخری جلال میں اور بچہ اس کے خدموں میں چپڑ گیا امی 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 تو غصہ سارا اٹھا کے گھوز میں لے لیتی ہے کہ نہیں ہوتا ایسا نہیں تو مجھے یہ خیال آیا ہے کہ جب امی کا بنانا اتنا آسان ہے تو اللہ جس نے امی کو مامتا دی ہے امی کو بنانا کسی لیے آسان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا اپنی مامتا کے زمندر کا ایک قطرہ ساری ماہوں کو باٹھ رکھا ہے عربوں کھربوں ماہوں کو جانوروں کی ماہیں بھی ہیں وہ بھی ہیں سب کو اللہ نے اپنے زمندر رحمت کا ایک قطرہ باٹھا ہے بس جب ایک قطرہ باٹھنے والا ملا ہے جن کو سب کو مل کر ان کا منانا اتنا آسان ہے تو وہ جس کے پاس رحمت کا سمندر تو کہہ بھی نہیں سکتا سمندر کی تو ایک نیایت ہوتی ہے ایک بدود ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کا تو کوئی کنارہ نہیں بے نیایت ہے اس کی ذات اس کی رحمت تو اس کو منانا کتنا آسان ہوگا